اسلام علیکم ناظرین کیسے گئے ہیں ناظرین آج آپ کو کیکٹس پلانٹ کی کیر اور گروت کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتانی ہے کیکٹس پلانٹ سہرائی پودا ہے اسے ڈیزرٹ پلانٹ بھی کہتے ہیں اس کے مدر لینڈ جو ہے وہ میکسی کو ہے اور اب یہ پوری دنیا میں پلانٹیشن ہو رہی ہے اس کی اس کی تقریباً چار ہزار اقسام ہیں یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے پاس تین یا چار ہوں گی گولڈن بیرل ہے اولڈ لیڈی ہے سلور بال اور بیلون کیکٹس ہے اس کی زیادہ کیر نہیں کرنی پڑتی کیونکہ یہ ڈیزرٹ پلانٹ ہے اور خود ہی سروائیو کرتا ہے بس تھوڑی اتیاد کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو دن میں تھوڑی دیر کے لیے تقریباً دو تین گینڈے کے لیے دھوپ چاہیے ڈائریکٹ سائن لیٹ چاہیے آپ اس کو ڈائریکٹ سائن لیٹ میں رکھیں دو تین گینڈے کے لیے دھوپ آ جائے تو یہ اچھے سے سروائیو کرے گا اس کے بعد اس کے لیے جو سوائل استعمال ہونی ہے وہ دو حصے سینڈ چاہیے ایک حصہ بالو میٹی اور ایک حصہ گارڈنگ سائز چاہیے کیونکہ یہ مکسر جو ہے یہ اچھا مکسر ہے اور اس میں پانی کھڑا نہیں ہوتا پوراں ہی بیہ جاتا ہے اور جس پاڈ میں آپ یہ مکچر مٹی کا مکچر ڈالیں اس میں ہول کر لیں تاکہ اس میں پانی کھڑا نہ رہ سکے اور پلانٹ کو نقصان نہ ہو آپ اس میں تھوڑی کمپوز بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو کارڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں ناظرین موسم بہار سے پہلے اس کو فائٹی لازر کر دیں تھوڑا ڈی اپی اس میں ڈال دیں تو یہ بہت اچھے سے کروت کرتا ہے اور اس کی نئے نئی شاہیں بھی نکلتی ہیں یہ دیکھیں آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں اس کے نئے پپس نکل رہے ہیں بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے آپ یہ اپنے گھر میں لگائیں اس کو انڈور بھی رکھ سکتے ہیں دو چار دن کے لیے رکھ لیں اپنی بات میں پھر اس کو ایک دن کے لیے دوب میں رکھیں تو یہ اچھا سروائی کرتا ہے ناظرین آپ اس کی جو بیلون بیلون کیکٹس ہے یہ بہت خوبصورت ہے آپ اپنے گھر میں یہ لگائیں اس کے جو نئے پپس نکلتے ہیں ان کے کلر بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور آپ سردیوں میں اس کو پانی زیادہ نہیں دینا کیونکہ سردیوں میں یہ پانی زیادہ جذب نہیں کرتا اور اگر پانی اور وارٹرنگ کر دیں گے تو یہ گل جائے گا تو ناظرین یہ کچھ معلومات تھیں جو آپ کو بتانی تھی اگلی ویڈیو میں اس کی ہم ریپورٹنگ کریں گے آپ کو دکھائیں گے کہ اس کی پروپوگیشن کیسے کی جاتی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیلون کیکٹس جو اس کے نئے پوپس نکلے ہیں اور بہت زیادہ نکلے ہیں اور جو دوسرا ہے اس میں بھی سی نکلے ہوئے ہیں یہ اس کی ریپورٹنگ ہونے مالی ہے کیونکہ یہ پارٹ چھوٹا ہے اب اس کو نیا پارٹ لگائیں گے تو اگلی ویڈیو ہم اسی پر بنائیں گے یقیناً آپ کو یہ ہماری ویڈیو پساند آئی ہوگی اگر آپ نے کوئی کیا تارینا 9